اسلام علیکم میں ہوں اپنے دوستر عجلی خاند آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی حضر میں ماضی ہوئے ہیں اور آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے لگی ہے کیوں کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک اتنا زیادہ سپیشل ہے نا کہ آپ لوگ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد میں انشاءاللہ بہت اچھے موڈ کے ساتھ بابے جاؤ گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنت آپ لوگوں نے دیکھے دنیا میں کتنا کچھ ہو رہے ہیں کتنی ریگٹیویٹی ہے کیا کی کچھ ہو رہا ہے ظالم کتنا ظلم کارے ہیں تیس ہزار سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور پوری دنیا میں کسی کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا اللہ کو پرواہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی وہ تیس ہزار یا جتنے بھی لوگ نے اس دنیا میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے جنتیں رکھی ہوئی ہیں جنتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی شہادت کی موت نصیب کرے تاکہ ہم لوگوں کو بھی دیریکٹ جنت مل جائے اور اللہ سبحان جنتوں کو ماف کرے اور ہم لوگوں کو جنت میں داخل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات بتاؤں ہم ہیں تو آخری امت لیکن جدت میں داخل ہونے والی امت پہلی ہے ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اور آپ لوگوں کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں جرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں ناکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہر روز دعا کی کہ اے اللہ میرے تم امام امتی جنت میں جائیں اور آپ لوگ یقین کریں کہ میری آنکھوں میں اکثر آنسو آ جاتے ہیں یہ بات سوچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کتنی رو رو کے اس دنیا میں دعا کیا کرتے تھے کہ آمد کے دن جب اللہ سبحانہ وتعالی صحیح جلال میں ہوگا صحیح غصے میں ہوگا اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رو کے گڑا 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 ہمارے لیے دعا کرے ہوگے یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چین نہیں لیں گے جب تک ان کا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا سبحان اللہ ایسے نبی کی امت ہے ہم پھر بھی ہم لوگ پریشان ہو پھر بھی ہم لوگ گناہوں میں پڑے اب آپ لوگوں کو جنت کے بارے میں بتاؤں جنت میں کیا کیا ہوگا سب سے پہلے جب ہم جنت کے اندر داخل ہوگے نا تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی آواز سنائی دیں سارے لوگ حیران ہو جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی آواز ہے اور ہم لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی آواز سنیں گے اللہ تعالی پتہ ہم لوگوں سے کیا کہے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگوں سے کہے گا کہ آج میں تم لوگوں سے راضی ہو گیا ہوں اب میں تم لوگوں سے کبھی خفا نہیں ہوں گا جب ہم لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھیں گے نا تو تمام محمدی جو ہے نا وہ گر جائیں گے سجد میں ہم لوگ رو رو کے دعا کریں گے کہ یارب تو اتنا عظیم ہے اتنا عظیم ہے مطلب ہم لوگوں نے جتنا تیرے حق ہے نا سجدہ کرنے کا اس حساب سے اس دنیا کی زندگی میں ایک سجدہ بھی ایسا نہیں کیا جتنا آپ کو حق ہے آپ اتنے عظیم ہو اتنے بڑے ہو اتنا سارا کچھ آپ نے بنائی جنتیں بنائی یہ دوزخ بنائی یہ دنیا بنائی یہ گیلیکسیز بنائی سارا کچھ بنائی اور آپ خود اتنے زیادہ عظیم ہو تو بتا اللہ سبحانہ اللہ کیا کہے گا اللہ سبحانہ اللہ کہے گا کہ نہیں اب تمہیں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اب میں مزبان تو میرے مہمان ہو سبحان اللہ اور اللہ سبحانہ اللہ ہم لوگوں کو کہے گا ہم لوگوں کے سامنے موت کو زبا کرے گا اور کہے گا کہ اب تم لوگوں کو موت کبھی بھی نہیں آئے گی سبحان اللہ مطلب جنت کے اندر کوئی موت نہیں ہے اس دنیا کی زندگی کی ایکزامپل آپ لوگوں کو دیتا ہوں یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا یہ پچاس ساٹھ سال ستر سال اسی سال نوے سال ہارڈلی سو سال چلو ایک سو بیس سال کرلو یا ایک سو بیس سال کی بھی اگر آپ لوگوں کی زندگی ہے نا اول تو اتنی ہماری ایج جاتی نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں اس ایک سو بیس سال کو چھوڑ کے آگے ساری زندگی جب آپ کو موت کبھی آنی ہی نہیں ہے مطلب موت کو آپ کے سامنے زبا گھر دیا گیا تو آپ کو موت کیسے آئے گی تو یا وہ زیادہ قیمتی ہے جس میں آپ کو کبھی موت نہیں ہزاروں کروڑوں اربوں سال ہوں گے یا پھر اس دنیا کی پچاس ساٹھ سالہ زندگی یا سو سالہ زندگی آپ لوگوں کے لیے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یا ہم لوگوں کے لیے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندگی ایسے گزارنی چاہیے جسنا ہمارا آخری دین ہے تاکہ ہم جنت میں جو بھی آپ لوگوں کو آگے بتانے لگو نا چیزیں آپ لوگوں کو بڑا مزا آئے گا تاکہ ہم لوگ آخرت کی زندگی کو انجوائی کر سکیں سکول کے ساتھ جی سکیں اب میں آپ لوگ کو ان ہوروں کے بارے میں بتاؤں وہ ہورے کیسی ہوں گی اس دنیا میں آج کی ڈیٹ تک جتنی بھی خوبصورت سے خوبصورت ترین لڑکی آئی ہے نا وہ بھی اتنی حسین نہیں ہے جتنی جنت میں ہور ہوگی ایک سب سے کم یا سب سے کم درجہ کی ہور جو ہوگی وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی اکثر لڑکیاں شکایت کرتی ہیں کہ لڑکوں کے لیے ہورے رکھیں ہیں ہمارے لیے کیا رکھا ہے لڑکیوں کو بتاتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا حسن رکھا ہے نا کہ وہ جنت کی ہور ہے نا وہ آپ کی مقابلے میں پتہ ہے کیسی ہوگی کیسی مثال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی مثال دیا ہے کہ ایک ممبتی کی روشنی کو کمپیر کرو سورج کی روشنی سے جو ممبتی کی روشنی ہے نا یہ ہور ہے اور یہ جو سورج کی روشنی ہے نا یہ اس کا حسن ہے آپ اس دنیا کی جو عورتیں ان کا حسن ہوگا مطلب اس دنیا میں آپ جیسے مرضی دیکھتے تھے جنت میں آپ بہ زیادہ پیارے ہوگئے سبحان اللہ جنت میں جنت میں آپ کی ہر وش پوری ہو جائے گی آپ کو کن کی طاقت مل جائے گی مطلب آپ جو ڈیزائر کرو گے آپ کی وہ پوری ہوگی آپ کی سوچنے سے پہلے وہ چیز ریال ہوگی مطلب میں اکثر سوچتا ہوں نا کہ جنت میں میں کیا کیا کر سکتا ہوں تو میں بڑا ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہوں گھٹا گھٹا سوچتا ہوں imagine کرو جاتا ہوں for example ہم لوگ اس دنیا میں موویز وغیرہ دیکھتے ہیں وہاں پہ ہر چیز ممکن ہے تو ایسی ایسی چیزیں بھی ممکن ہیں کہ جس طرح آپ لوگ سلیکٹ کرو گے ساری سٹوریز میں سے تو آپ لوگ موویز کا خود حصہ ہوگے ہیرو آپ خود ہوگے ہیروین آپ نے جس ورزی کو رکھ رہے ہیں آپ اپنے کسی ایک بھور کو لے جانا یا اپنے بیوی کو رکھ لینا یہ انٹرٹینمنٹ کے یہ ذرائع بھی ہیں اتنی خوبصورت ہوگی نا جنت اتنی خوبصورت ہوگی میں آپ لوگوں کو جنت کے سائز کے بارے میں بتاتا ہوں اس کے بعد بتاؤں گا جنت خوبصورت کتنی ہے جنت کا سائز پتہ کتنا بڑا ہے ایک انگوٹھی کا سائز کتنا چھوٹا ہوتا ہے بجے بتائیں اتنی سی انگوٹھی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اس دنیا کے اندر جتنے بھی ریگستان ہے نا ان کی ریگ کو اکٹھا کر کے ایک انگوٹھی بیچ میں ڈال دو تو یہ جو دنیا نا جس دنیا میں ہم لوگ رہے ہیں جس دنیا میں سات کانٹیننٹس ہیں جس دنیا میں یہ سارا کچھ ہو رہے ہیں ظلم وغیرہ ہو رہے ہیں اس دنیا کی بیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں یہ دنیا صرف اس رنگ کے سائز کے برابر ہے اور سب سے چھوٹی ساتھویں درجہ کی جو جنت ہے نا وہ اس دنیا کی مقابلے میں اس پوری دنیا کے جو ریگستان ہے نا ان کی ریگت کے برابر ہے امیجن کرو سائز کتنا زیادہ بڑا ہوگا جنت کا اور اس کے بعد اسی طرح جنت کے سات درجے ہے مطلب سب سے عالی درجہ جو ہے نا وہ جنت الفردوس کا ہے اور ہر درجہ جو ہے نا وہ مطلب چھٹے لیول کی جو جنت ہے نا اس کے مقابلے میں ساتھویں لیول کی جنت ایسی ہوگی جس طرح ایک ریگستان کے اندر میں بھوٹی ہوتی ہے اور اس طرح سائز بڑھتا وغیرہ رہے گا امیجن کرو یار کی کیا کچھ اللہ پاک نے ہم لوگوں کے لیے رکھا ہو ہے اچھا وہاں پہ آپ لوگوں کو ایک فن فیق بتاتا ہوں جو مجھے زیادہ ٹائم پہلے پتا نہیں تھا ترمدی کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھزاروں میں آپ لوگ جاؤ گے نا تو آپ لوگ اپنے لیے چہرہ چینج کر سکتے ہو چہرہ خرید سکتے ہو یا چینج کر سکتے ہو اور آپ جو آپ کو چہرہ پسند آئے گا نا وہ آپ لگا سکتے ہو اور آپ پہ یہ نا سمجھ دا کہ آپ وہ نیا چہرہ لگا کے گھر والوں کے سامنے جاؤ گے تو وہ آپ کو پہچانیں گے نہیں وہ آپ لوگوں کو ایسے پہچانیں گے نا کہ جس طرح آپ لوگوں نے کپڑے چینج کر کے بس آگے ہو اسی طرح آپ لوگوں کو پہچانیں گے مطلب یہاں پہ لڑکیاں جاتی ہیں میک اپ جاتی ہیں پالر جاتی ہیں سلون جاتی ہیں پلاسٹک سرجریہ وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا درواتی ہیں پھر بھی وہی چہرہ نکل کے آتا ہے لیکن جنت میں آپ لوگوں کو کتنے بھی شمار جارے ملیں گے اچھا جنت کے گھروں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہتے ہیں کہ جنت کے گھر کا جو دروازہ ہے نا وہ اتنا بڑا دروازہ ہے نا کہ زمین سے شروع ہو تو آسمان کے لیول تک وہ دروازہ جائے گا جنت کے ایک کمرے کے اندر آپ جب انٹر ہوگے نا تو اس کمرے کے اندر اور دروازے ہوں گے اور آپ جب کھولتے روگے دروازے کھولتے روگے کھولتے رو گے آپ کے محل کے اتنے زیادہ کمرے ہوں گے نا کہ آپ لوگ حیران رہ جو گے اور ہر کمرے میں اتنا زیادہ کھانا ہوگا اتنا زیادہ کھانا ہوگا کہ مطلب کہہ لیں کوئی ستر ہزار کسی روایات میں ملتا ہے کہ ستر ہزار ڈیفرنٹ ڈیبل کی ٹیبل لگی ہوں گے اور اس کے اوپر ستر ہزار قسم کی ڈشیز ہوں گی اور ستر ہزار جسم کی ڈشیز ہوں گی آپ جتنا مرضی کھانا کھاؤ اور مزے کی بات جب آپ جنت میں کھانا کھاؤ گے نا تو آپ کا پیٹ بھی نہیں بھرنا جنت کے کھانا کھا دے وقت آپ جتنا مرضی کھاتے رہو بس آپ کو وہ ٹیسٹ آ رہے وہ جو آپ کو کھانا کھانے کا مزہ ہوتا ہے وہ آ رہے وہ سارا کچھ آپ کو ملے گا اور اس دنیا میں جو جو چیزیں آپ کی فیوریٹ ہیں نا وہ بھی آپ لوگ وہاں پہ کھا سکتے ہیں اور جنت کے کھانے خود اتنے مزے کی ہوں گے کہ مطلب کہہ لو کہ ایک فروٹ ہے نا for example اس دنیا میں میں ایک خجور کھاتا ہوں تو ایک خجور کھاؤں گا تو میں دس بھی خجوریں کھاؤں ان کا ٹیسٹ ایک جیسا ہوگا لیکن جنت میں ایسا کیس نہیں ہے جنت میں آپ ایک دفعہ کوئی فروٹ کھاؤں گے نا ہر باری آپ کو ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوگا اور پہلے والے ٹیسٹ سے بہت زیادہ اچھا اور مزے کا ٹیسٹ آپ کو لگے گا آپ کا دل ہی رہے گا کہ آپ لوگ رکو روایات میں ملتا ہے کہ انسان چالیس ہزار سالوں تک صرف کھاتا رہے گا اتنا مزا ہے گا انسان کو جنت میں ہماری سواری کیا ہوگی جنت میں آپ کو خود اڑنے کی طاقتہ بھی مل سکتی ہے یار تو آپ سواری بھی بات کر رہے ہو لیکن سواری ہیں بھی وہاں پہ موجود ہے جسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محراج کے اوپر لے کے جانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے براغ کو نہیں بھیجا تھا جو براغ تھا اور ایک اڑنے والا گھوڑا جس کو مطلب یونیکون وغیرہ بھی بولا جاتا ہے یونیکون تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہم براغ کہیں گے ہم لوگوں کے پاس جنت میں براغ کی سواری ہوگی مطلب امیجن کرو جنت اتنی بڑی اتنی عظیم اتنی خوبصورت میں مطلب انسان کی آنکھ امیجن بھی نہیں کر سکتی اللہ پاک نے اتنا کچھ رکھا ہویا اور اس جنت کے اندر آپ لوگ اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے اوڑے ہو سمنزروں کے امدر سے اوڑے ہو نہروں کے دنمیان سے اوڑے ہو امیجن کرو کتنا زیادہ مزہ آنے لگا ہے اس کے بعد جنت میں آپ لوگوں کو وہ سارے آپ کے پیار کرنے والے لوگ بھی ملیں گے جن سے آپ اس دنیا میں پیار کرتے تھے جو آپ سے بچھڑ گئے جن کو آپ بہت یاد کرتے ہو اکثر یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ہماری زندگی مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتی بلکہ ہماری زندگی مرنے کے بعد تو شروع ہوتی ہے اس کے بعد تو جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آپ کے پیارے جا چکے ہیں ان سب سے آپ لوگوں کی ملاقات ہوگی آپ ان سب سے ملو گے ان کو امیجن کرو گلے لگاؤ گے کیسی آپ لوگوں کی فیلنگ ہوگی میں آپ لوگوں سے بس اتنا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ آپ کے پیارے اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جا چکے ہیں اور آپ ان کو بہت پیار کرتے ہو تو ان کے لیے استقفار بڑھا کرو ان کے لیے آپ جیریٹی وغیرہ کیا کرو صدقہ وغیرہ دیا کرو تاکہ اللہ سبحانہ تعالی ان کو جنت ملے ان کے گناہوں کو معاف کرے اور آپ جنت میں ان کے ساتھ ملاقات کر سکو اچھا ایک بہت مزے کی بات بتاؤں مجھ اس بات یہ پرنا میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب اکثر لوگوں کو مر پرابلم ہوتی ہے کہ ہماری بیوی ہمارے ساتھ برا صلوک کرتی ہے یہ تو وہ ہے آپ لوگوں کو ایک بہت مزے کی بات بتاؤں رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اس دنیا میں ایک بیوی اپنے خوان کے ساتھ بتمیزی کرتی ہے نا اس کو اس طرح برا بلا بولتی ہے نا تو اوپر سے جنت کی ہورے جو ہوتی ہیں نا وہ اس بیوی کی طرف دیکھ کے کہتی ہیں اور لعنت بیشتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ ہمارے خوان کے ساتھ تم اس طریقے سے بات نہ کرو یہ ایک صحیح حدیث ہے آپ لوگ یہ پھر سکتے ہو جا کے مطلب جنت میں اتنا کچھ ہے نا اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میں اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں یا اس ویڈیو کو پارٹ ٹو بھی بناوں تو آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ اگر یہ ویڈیو یہاں تک دیکھیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی پیس کریں کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو یا نہیں اس کا پارٹ ٹو ہونا چاہیے یا نہیں جزاکل